اسلام علیکم عمر اکیڈمی میں خوش آمدید امید ہے آپ سب بلکل خریہ سے ہوں گے تو آج ہم فرسٹ ایئر کمپیوٹر سائنس کے چیپٹر نمبر ٹو کمپیوٹر ہارڈ ویر کی ایکسپلینیشن دیں گے اور اس میں جتنے بھی اگزیمز کے حوالے سے جو ریڈیوز ٹاپک ہیں جو سال کے پیپرز کے لیے انکلوڈڈن ہیں تو ان سب کے بارے میں انشاءاللہ و تعالیٰ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں ریڈیوز سلیوز کے اوپر اس چیپٹر سے ہمارے پاس جو امپورٹن ٹاپک ہیں ان میں سب سے پہلے ہارڈ ویر آف کمپیوٹر کی جنرل ڈسکریپشن ہے کہ ہارڈ ویر ہوتا گیا ہے پھر اس کے بعد دو کیٹیگریز میں ڈیوائسز کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے ایک انپوٹ ڈیوائسز اور آؤٹپوٹ ڈیوائسز پھر اس کے بعد انپوٹ ڈیوائسز میں سے جو سیلیکٹڈ ڈیوائسز ہیں جن کی ہمیں ڈیٹیل زیادہ پتا ہونی چاہیے ہیں ان میں کیبورڈ، ماوس، سکینر اور مایکرو فون ہیں اسی طرح آؤٹپوٹ ڈیوائسز کے اندر ہمارے پاس فور ڈیوائسز ہیں جن میں مونیٹر، پرنٹر، پلوٹرز اور سپیکرز شامل ہیں اسی طرح ہمارے پاس پھر اس کے بعد مونیٹرز کی ٹائپس، پرنٹرز کی اور پلوٹرز کی ٹائپس جو کہ جب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ان کی تمام ٹائپس کے بارے میں بھی پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہمارے کمپیٹر کے جو ادھر کمپوننٹس ہیں جس میں پروسیسر آجاتا ہے اس کی پروسیسنگ اس طریقے سے ہوتی ہے مدر بورڈ، سسٹم کیبنٹ، ان سب کے بارے میں بھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے پھر لاسٹ ٹاپک جو ہے وہ پرائیمری میموری سے ریلیٹڈ ہے یعنی ریم، روم اور اس کی ٹائپس تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں ہمارا فارس ٹاپک جو ہے وہ ہے کمپیوٹر ہارڈویر تو کمپیوٹر ہارڈویر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی ہارڈویر کا ڈسکس کرتے ہیں تو ہارڈویر کا مطلب ہوتا ہے سالیڈ سٹم وہ مشین کے حصے جن کی مدد سے آپ کام لیتے ہیں تو کمپیوٹر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک کمپیوٹنگ مشین ہے تو لہٰذا اس کے جتنے بھی فیزیکل کمپوننٹس ہیں جو کہ اٹیچ ہوتے ہیں ان میں بھلے سے انپوٹ ڈیوائسز ہوں آوٹ پوٹ ڈیوائسز ہوں یا پروسسنگ یونٹ ہوں وہ سارے کے سارے مل کر کے اس کا کمپیوٹر کا ہارڈویر کہلاتے ہیں تمام کمپیوٹر کے ہارڈویر جو یونٹس ہوتے ہیں وہ الیکٹرکلی ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ ہوتے ہیں اور جو ہے مل کر کے کمپیوٹر کی فنکشنیلیٹی جو ہے وہ فلفل کرتے ہیں جب ہم بسیکلی کمپیوٹر کے ہارڈویر کی دسکشن کرتے ہیں تو اس کو ہارڈویر کو تین کٹیگریز میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے ایک تو ہارڈویر کے اندر وہ کمپوننٹس جن کا تعلق کمپیوٹر کو سگنلز یا ڈیٹا سینڈ کرنے سے ہوتا ہے ان کو ہم انپوٹ ڈیوائسز کہتے ہیں اسی طریقے سے پھر وہ ہارڈویر فیچرز وہ کمپوننٹس جو کہ اس سارے ڈیٹا کو پروسس کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں تو ان کو ہم جو ہے پروسسنگ یونٹ کہتے ہیں یا سسٹم کیبنٹ کہتے ہیں اسی طریقے سے کمپیوٹر کی جب پروسسنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جب وہ اس پروسسنگ کا جو ریزلٹ ہوتا ہے جو انفرمیشن ہوتی ہے تو جب اس کو وہ آوٹپورٹ دیتا ہے تو جن ڈیوائسز کی مدد سے دیتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں آوٹپورٹ ڈیوائسز تو اب چلتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈیٹیل میں ان ڈیوائسز کا تذکرہ کرتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں انپوٹ ڈیوائسز انپوٹ ڈیوائسز ہمارے کمپیوٹر ہارڈویر کے وہ کمپوننٹس ہوتے ہیں جن کی مدد سے کمپیوٹر کو جو پروسسنگ کرنی ہوتی ہے اس کا ڈیٹا سینڈ کیا جاتا ہے انپوٹ ڈیوائسز کے بغیر جو ہے کمپیوٹر جو ہے ڈیٹا کو پروسس نہیں کر سکے گا کیونکہ ڈیٹا سینڈی نہیں ہوگا تو پروسس کیا کرے گا تو انپوٹ ڈیوائسز آج کے دور میں ہمارے پاس جو کہ کمپیوٹر الیکٹرونک ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر ہے تو لہٰذا ڈیجیٹل کمپیوٹر کے ساتھ جتنے بھی کنیکٹڈ ہمارے انپوٹ ڈیوائسز ہوتے ہیں وہ سب بھی ڈیجیٹل ہوتے ہیں یہ ڈیٹا کو کسی نہ کسی صورت میں ٹرانسفارم کرتے ہیں الیکٹریکل سگنلز میں اور پھر اس الیکٹریکل سگنلز کی صورت میں بائنری فارمیٹ میں ڈیٹا کمپیوٹر کے حوالے کرتے ہیں پھر کمپیوٹر اس بائنری ڈیٹا کو ڈیجیٹل ڈیٹا کو ٹرانسفارم کرتا ہے جیسے مثال کے طور پر جب آپ کیبورٹ میں کوئی کی پریس کرتے ہیں تو جتنی بھی آپ کی کیبورٹ کے اوپر کیز ہیں ان کو پریس کرنے سے ایک الیکٹریکل سگنل جنریٹ ہوتا ہے اور وہ الیکٹریکل سگنل جو ہے آپ کے پاس کمپیوٹر کے اندر جاتا ہے اور ہر کی کو پریس کرنے سے ایک یونیک سگنل جنریٹ ہوتا ہے جو کہ 8 بیٹس کا ہوتا ہے جس کو ہم 1 بائٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو 1 بائٹ کا ایک الیکٹریکل سگنل ہر کی کو پریس کرنے سے الگ الیکٹریکل سگنل جنریٹ ہوتا ہے اور پھر کمپیوٹر جو اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ یہ ہمیں کیبورٹ سے یہ انپوٹ ملا ہے اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے دوسرے ڈیوائسز ہیں ماؤس ہو گیا جوائسٹک ہو گیا مایکرو فون ہو گیا تو یہ تمام ڈیوائسز کرتے کیا ہیں کمپیوٹر کو جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ڈیجیٹل سگنلز کی صورت میں سینڈ کرتے ہیں پھر کمپیوٹر اس کو پروسس کرتا ہے اپنے پروسسنگ یونٹ کی مدد سے تو یہ ہوتے ہیں ہمارے بھائی کومن انپوٹ ڈیوائسز اب ہمیں ہمارے سلیبس کے اندر جو انپوٹ ڈیوائسز جن کے ہمیں ڈیٹیل پڑھنی ہیں تو ان میں سب سے پہلے آتا ہے کیبورٹ کیبورٹ ایک پرائیمری تیکسٹ انپوٹ ڈیوائس بھی کہلاتا ہے کیونکہ اس کی مدد سے آپ تیکسٹول ڈیٹا جو ہوتا ہے جو بھی کچھ یہاں پر ٹائپ کیا یہ سب کیبورٹ کی مدد سے ٹائپ کر کے سینڈ کیا گیا ہے تو کیبورٹ کا بیس ایک کام جو ہوتا ہے ہمارے تیکسٹول ڈیٹا کو جو ہے سینڈ کرنا ہوتا ہے اس کی کیبورٹ کے اندر ہمارے پاس کیز ہوتی ہیں اور ان کیز کو جو ہے ہم کام کے عدبار سے مختلف حصوں میں کلاسیفائی کرتے ہیں جس کو کلاسیفیکیشن آف کیبورٹ بھی کہا جاتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس جو کیز کا سیٹ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے الفا نومیرک کیپیٹ الفا نومیرک کیپیٹ ہمارے سینڈر میں ہوتا ہے اور اس میں نمبرز الفا بیٹس اس کیزم کی تمام کیز کچھ ساتھ میں سپیشل کریکٹرز انکلوڈیڈ ہوتے ہیں یہ بلکل ٹائپ ریٹر والے سیکشن کی طرح ہوتا ہے جیسے پہلے دور میں ٹائپ ریٹر ہوتا تھا اس کا کام صرف ٹائپنگ کرنا ہوتا تھا تو بلکل اسی طریقے کا یہ سیکشن جو ہوتا ہے الفا نومیرک کیپیٹ کہلاتا ہے اسی طریقے سے ہمارے کیبورٹ میں ایک حصہ کچھ لیپ ٹاپس میں الگ سے ہوتا ہے کچھ میں یہ نہیں ہوتا اسے ہم کہتے ہیں نومیرک کیپیٹ اس کا کام کیلکولیشن یا میتومیٹیکل ڈیٹا کے انپوٹ کو جو ہے فاسٹ انپوٹ دینے کے لیے یوز ہوتا ہے تو الگ سے اگر نومیرک کیپیٹ ہوگا تو اس میں آپ آسانی سے جو ہے نمبرز انپوٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس کیبورٹ کے اندر جو تیسرا حصہ ہوتا ہے کیز کا ان کو ہم فنکشنل کیز کہتے ہیں اس میں آپ کی بورٹ کے اوپر ایک سٹرپ دیکھتے ہیں جس میں ایف ون سے لے کر ایف ڈویلف تک کیز ہوتی ہیں وہ ساری فنکشنل کیز کہلاتی ہیں اور ان فنکشنل کیز کا مختلف پروگرامز کے اندر جو فنکشن ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ شورٹ کٹ کی کی طرح کام کرتی ہیں اور ان کو پریس کرنے سے کسی بھی اپلیکیشن سوفویر میں کوئی یونیک کسیم کا جو ہے اپلیکیشن جو ہے رن کر سکتی ہے کوئی کمانڈ رن کر سکتی ہے تو یہ جو ہے شورٹ کٹ کے طور پر یوز ہوتی ہے اسی طرح ہمارے پاس گیم جو کھیلتے ہیں ہم تو اس میں جو اپنے کریکٹر کو دوڑاتے بھگاتے ہیں تو اس کے لیے ایروز کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ایروز اور ایروز کے اوپر یہ ہمارے پاس سیٹ ہوتا ہے کیز کا جس میں ہوم پیج اپ پیج ڈاؤن اور اینڈ کے آپشن ہوتے ہیں تو وہ یہ تمام کیز کا جو سیٹ ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے نیویگیشنل یا کرسر موومنٹ کیز اس کی مدد سے آپ اسکرین کے اوپر اپنے کرسر کو مووک کرا سکتے ہیں پھر ایک سیٹ کیز کا جس کو ہم کہتے ہیں موڈیفائر کیز یہ وہ کیز ہوتی ہیں جن کو پریس کر کے اگر آپ کسی دوسری کی کو پریس کریں گے تو اس کا فنکشن چینج ہو جائے گا جیسے آلٹ کنٹرول یہ شفٹ کے بٹن جو ہیں یہ ہماری موڈیفائر کیز کہلاتے ہیں جیسے اگر آپ نورملی طور پر ٹائپنگ کر رہے ہیں اور سی پریس کریں گے تو آپ کے الہبیٹ سی سکرین پر لکھا ہوا نظر آئے گا لیکن اگر آپ کنٹرول سی دبائیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوپی تو وہ جو چیز آپ نے سیلیکٹ کی ہوگی سکرین کے اوپر وہ سیلیکٹڈ آئٹمز کو کوپی کر لے گا اسی طرح سے کنٹرول وی دبانے سے وہ اس کو پیسٹ کر دے گا تو سی کی اور وی کی کا فنکشن چینج ہو جائے گا اگر آپ اس کو کنٹرول آلڈ یا شفٹ کے ساتھ پریس کریں تو یہ کیز آلڈ کنٹرول اور شفٹ یہ موڈیفائر کیز کہلاتی ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ کیز ہوتی ہیں جن کو ہم سپیشل کیز کہتے ہیں جن میں ڈیلیٹ کی انسرٹ کی اسکیپ کی یا پرنٹ سکرین کی ہوتی ہے تو ان کیز کا جو ہے مقصد ان کے نام سے ظاہر ہے ڈیلیٹ کی ڈیلیٹ کرنے کے لئے کریکٹر کو یوز ہوتی ہے انسرٹ کی مختلف پروگرامز کے دوران کوئی لائن میں اگر آپ نے انسرٹنگ کرنیوں کو اٹھ کی تو اس کے لئے یوز ہوتی ہے اسکیپ کی سے آپ جو ہے کسی بھی اپلیکیشن سے باہر آ سکتے ہیں اسی طرح پرنٹ سکرین کی جو ہوتی ہے وہ آپ کی سیلیکٹڈ سکرین کے ایک ایمیج کاپی کر لیتی ہے اچھا اس طرح ہمیں پاس اب آج کے دور میں مختلف کسیم کے کی بورڈ آتے ہیں تو کچھ کی بورڈ جیسے ہوتے ہیں جن میں ملٹی میڈیا کیز بھی ہوتی ہیں الگ سے نا تو وہ بھی سارے شارٹ کٹ کے کام کر رہی ہوتی ہیں اس کی مدد سے آپ والیوم بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں سکرین بھی برائٹنس ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو مختلف ہمارے پاس جو کی بورڈ آتے ہیں ذرا موڈیفائیڈ کیسیم کے تو ان میں کچھ ایکسٹر کیز بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ جو ہم نے کیز ایکسپلین کری ہیں تو یہ کہ سٹینڈر کی بورڈ کی کیز ایکسپلین کی ہیں اوبجیکٹیو کے حساب سے آپ یہ بات یاد رکھئے گا کہ ہمارے جو سٹینڈر کیز کی ارینجمنٹ ہوتی ہیں اس کو کوورٹی کہتے ہیں کیورٹی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ آپ اگر اپنے کی بورڈ پر غور سے دیکھیں تو جو آپ کے الفابیٹس ہوتے ہیں ان میں جو فرسٹ کی ہوتی ہے اس کی سیٹنگ جو ہوتی ہے تو کسی بھی جو ہمارے سٹینڈر کی بورڈ سے ان میں الفابیٹس کی جو سیٹنگ ہے تو وہ کیورٹی کے اہدبار سے ہوتی ہے یعنی اس طرح سے ان کیز کو ارینج کیا جاتا ہے اور اس کی سیٹنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے سیٹ کرنے سے آپ کی ٹائپنگ تیز ہو جاتی ہے اس کے بعد نیکس ہمارا جو انپٹ ڈیوائس ہے اسے ہم کہتے ہیں ماوس ماوس ہمارا ایک پرائیمری انپٹ ڈیوائس ہے اور اس کو پوائنٹنگ انپٹ ڈیوائس کی بھی کٹیگری میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے ماوس جو ہے یہ ایک اپ ڈیٹڈ ورڈ جانے اس سے پہلے ہمارے پاس اسی جیسا ہے ایک اور ڈیوائس جس کو ہم ٹریک بول کہتے ہیں وہ بھی یوز ہوتا ہے تو ٹریک بول جو ہوتا ہے اس میں اور ماوس میں فرق کی ہوتا ہے کہ ٹریک بول اسٹیشنری ہوتی ہے وہ ایک جگہ پر اکھی ہوئی ہوتی ہے کام وہ بھی ماوس کی طرح کرتی ہے وہ الٹا ماوس ہوتا ہے اس میں اوپر بول ہوتی ہے اس کو آپ گھوماتے ہیں نہیں ہاتھ سے کچھ لوگ ٹریک بول پریفر کرتے ہیں ماوس جو ہوتا ہے وہ ٹریک بول کا اولٹ ہوتا ہے یعنی اس کا ریسی پروکل ہے یہ سٹیشنری نہیں ہوتا اس کو آپ کے جگہ چاہیے ہوتی ہے دیکس کے اوپر کے بھائی اس کو تھوڑی سی موونگ سپیس چاہیے اور اس سپیس پہ یہ جب موونگ کرتا ہے تو اس کی نیچے جو سینسر ہوتے ہیں وہ اس موونگ کو پک کر کے سکرین پہ آپ کے اس پوائنٹر کو موف کرواتے ہیں تو یہ ایک پوائنٹنگ انپوٹ ڈیوائس ہے اس کی مدد سے ہم کرتے کیا ہے اس کی مدد سے ہم سیلیکشن کرتے ہیں اسکرین کے اوپر کوئی بھی ڈیٹا کسی بھی ایریے سے سیلیکٹ کرنا ہو تو ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں تو یہ اس کے عام کے لئے یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ ماوس کی مدد سے ہم مختلف گیمز وغیرہ کھیلنے میں آسانی ہو جاتی ہے شوٹنگ اوٹنگ کرتے ہیں تو گن گھوماتے رہتے ہیں دو در تو یہ سارے اس کے ماوس کے فیچرز ہوتے ہیں ماوس کے ہرڈوئر کی بات کریں تو اس میں دو بٹن ہوتے ہیں ایک لیپٹ اور ایک رائٹ بٹن زیادہ تر ہم جو ہے لیپٹ بٹن جو ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم سیلیکشن کرتے ہیں اوپجیکٹ کی اور رائٹ بٹن دباتے ہیں تو اس سے ایک مینی اوپی آر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں سائٹ میں بھی کچھ بٹنز ہوتے ہیں جیسے اس ماوس کی پکچر میں نظر آ رہا ہے اس میں سائٹ میں جو بٹن ہے تو اس طرح سے مختلف کیمنگ ماوسز جو ہوتے ہیں تو اس میں فیچرز کے ادبار سے کچھ بٹنز ہوتے ہیں کچھ میں سینٹر میں بٹن ہوتا ہے جس کو کلک کرنے سے پیج جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے اور ان سے جو ہے وولیوم کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو بجائے اس کے دبل کلک کریں بیچ میں ایک چھوٹا سا بٹن ہوتا اس کو اگر آپ پریس کریں گے تو اس سے وہ ڈائریکٹ فائل جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی تو یہ ماوس کے اندر کچھ ایڈوانس فیچرز ہو سکتے ہیں ان کی ٹائپس کے ادبار سے کام ان سب کا ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ سیلیکشن کے لیے یوز ہوتے ہیں یا سکرین پر کسی بھی اوبجیکٹ کی پوزیشن کو چینج کرنے گمانے پر آنے اور پھر وہاں سے کوئی ایکشن جو ہے سیلیکٹ کر کے آگے بھیجنے کے لیے یوز ہوتے ہیں تو اسی لیے ان کو پوائنٹنگ انپوٹ ڈیوائسز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی خاص اوبجیکٹ کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ انپوٹ ڈیوائس ہے اسے کہتے ہیں سکینر اسکینر جو ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی گرافیکل اوبجیکٹ کو جو کہ آپ کے پاس ہارڈ کاپی کی صورت میں موجود ہو کوئی بک کا پیج ہو کوئی میکزین ہو تو اس کو سکین کر کے اس فیزیکل ہارڈ کاپی آؤٹپٹ کو ڈیجیٹل کاپی میں یعنی الیکٹریکل سگنل کی صورت میں ایمیج فائل کی صورت میں کمپیوٹر کو بھیج سکتا ہے تو یہ ایک اس کا ڈیجیٹل ایمیج بیٹ مپ ایمیج کرتا ہے اس کا جس لیکٹ ٹیکنگ اپ پکچر اور پھر اس کو جو ہے کمپیوٹر کو سینڈ کر دیتا ہے اسکینرز کی ہمارے پاس مختلف ٹائپس ہوتی ہیں اور اس کو کام کے ایت پار سے ہم دو کٹیگریز میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں یا تو اکارڈنگ ٹو دا ان کی انپٹ ٹیکنالوجی کلاسیفیکیشن کی جائے سکتی ہے یا بیسٹ آن دیئر ہارڈویر سٹکچر ان کی کلاسیفیکیشن کی جائے سکتی ہے تو دونوں ٹائپس کے آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ انپٹ ٹیکنالوجی کے ایت پار سے اگر کلاسیفائی کرتے ہیں سکینرز کو تو ہمارے پاس جو سکینرز ہوتے ہیں یا تو گرافیکل سکینرز ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سکینر ہے اس کے اوپر لینس لگاوا ہوتا ہے اور یہ کسی بھی بک یا نیوز پیپر میکزین کے آرٹیکل کو سکین کر کے وہاں سے اس کی پکچر سینڈ کر دے گا کمپیوٹر کو یہ کہلاتے ہیں گرافیکل سکینر تو بیسیکلی ان کا کام جو ہوتا ہے وہ کو کوئی گرافیکس وغیرہ کو سکین کر کے اس کے وہ کمپیوٹر میں ایڈیٹنگ کے لیے سینڈ کرنا ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک ہوتے ہیں تیکسٹ سکینر تو جیسے طرح سے یہاں سے گرافیکس ہم نے سکین کریں ہیں اسی طریقے سے انہی سکینرز کی مدد سے ہم تیکسٹ بھی سینڈ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس ایک سپیشلائز تیکسٹ سکینر ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا پین جو ہے یہ تیکسٹ یہ بک کے لائن بائی لائن اس کو اس کے اوپر پھیرے گا اور جو ہے اس کو یہ ریٹ کر کے اس کی ڈیجیٹل کو بھی بنا کر کے اس کو آپ کے جو ہے جس سے موبائل سے کنیکٹ کیا ہے یا آپ نے کمپیوٹر سے کنیکٹ کیا ہے تو وہاں پر وہ سارے تیکسٹ کو سینڈ کرتا رہے گا تو ہمارے پاس سپیشلائز تیکسٹ سکینر بھی ہوتے ہیں جو کہ کسی بک سے کسی کنٹیکسٹ اس کو ریٹ کرنے یا اس کنٹیکسٹ کو دیجیٹل کنٹیکسٹ میں سینڈ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں یعنی کہ یہ آپ کی ورٹ فائل بنا دیں گے آپ اس کو لائن بائی لائن جو ہے وہاں سے سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو آپ جو ہے ایک ٹائپنگ کی ضرورت نہیں آپ کی وہ ٹائریکٹ جو ہے وہ وہاں پر کوپی ایڈیٹیبل سینڈ ہو جائے گی ہمارا جو نورمل سکینر ہوتا ہے جو آگے ہم پڑھیں گے فلیٹ بیڈ سکینر تو اس کے ذریب ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ڈیریکٹ ٹیکسٹ کو جو ہے کنورٹ کر سکتے ہیں ایڈیٹیبل ٹیکسٹ فائل کے اندر یعنی ایمیج فائل کے بجائے ہم اس سے ورٹ کی کوئی ٹیکس فائل بنا سکتے ہیں اس کے لئے ایک سپیشل سوففیر ہوتا ہے OCR سوففیر OCR کا مطلب آپٹیکل کریکٹر ریکوگنیشن آپٹیکل کریکٹر ریکوگنیشن جن سکینر کے اندر یہ فیچر آویلیبل ہوتا ہے تو وہ جب کسی ٹیکسٹ کو سکین کرتے ہیں کسی پیچ کو سکین کرتے ہیں تو اس میں جو ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے تو اس کو وہ کنورٹ کر دیتے ہیں ایڈیٹیبل کوپی کے اندر اسی طرح سے انپوٹ کے ادبار سے ہمارے پاس ایک سکینر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بار کوڈ سکینر جو آپ نے سب سے کامن یہی سکینر دیکھا ہوگا کہ مختلف آپ کو شاپنگ مالز کے اندر ان کے جو آوٹلٹس ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے پوائنٹ آف سیل ٹرمینل پر آپ کو یہی سکینر ملتا ہے تو اس سکینر سے وہ جلدی جلدی چیزوں کو گزارتے جاتے ہیں اور ان کی جو بلنگ ہوتی ہے وہ کسٹمر کی وہ خود بخود آٹومیٹیکلی اپ ڈیٹ ہوتی جاتی ہے اچھا بھئی اب سکینر کی دسکشن آن دا بیسیس آف ہارڈویر سٹیکچر ہارڈویر کے ادبار سے سکینر کی ٹائپ اگر دیئے تو ہم نے ابھی پڑھا انپوٹ ٹیکنالوجی کے ادبار سے یا تو وہ گرافیکل جو ہیں سکین کرے گا یا تو وہ خاص طور پر بنا جائے گا ٹیکسٹ سکین کرنے کے لیے یا پھر وہ بارکوڈ ریڈر ہوگا اب اگر ہارڈویر سٹیکچر کے حساب سے بات کریں تو ہمارے پاس سکینر جو ہوتے ہیں ایک سکینر جو ہوتے ہیں جن کو ہینڈ ہیلڈ یا پورٹیبل سکینر بھی کہا جاتا ہے جیسے بارکوڈ سکینر ہے وہ ایک پورٹیبل سکینر ہے آپ اس کو ہاتھ میں لے گے جہاں بھی بارکوڈ سے آپ اس کو جو ہیں اسے ریڈ کر سکتے ہیں کہیں پر بھی تو کوئی اس کی پوزیشن جو ہیں فکس جو ہیں نہیں رہے گی اسی طریقے سے ایک پورٹیبل سکینر ہوتا ہے جو کہ اس طریقے کی صورت میں ہوتا ہے جیسے یہ شیٹ فیڈ سکینر نظر آ رہا ہے یہ شیٹ فیڈ سکینر جو ہے یہ کیا کرتا ہے اس کے اندر آپ پیجز رکھیں اس کے اندر پوری کتاب فلیٹ سکین پر رکھ کر کے سکین نہیں کیا سکتا اس میں پیج وائز آپ سکیننگ کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھی جو ہے اس کی ریزولیشن ہائی ہوتی ہے اور وہ پیج کی کنٹینٹس کو بہت اچھے ڈیجیٹل ایمیج میں کنورٹ کر دیتا ہے یعنی ہائی کوالٹی جو ہے سکیننگ کرتا ہے اسی طریقے سے فلیٹ بیڈ سکینر تو تو ہمارا وہ جو سب سے پہلے آپ نے شروع میں پکچر دیکھی تھی تو وہ فلیٹ بیڈ سکینر کی تھی یہ جو ماسوم سا سکینر ہے یہ فلیٹ بیڈ سکینر کہلاتا ہے کیونکہ اس کے سامنے کی جو سطح ہوتی ہے بلکل چپٹی ہوتی ہے فلیٹ ہوتی ہے اور اس کے اوپر آپ جو بھی بک کھول کر کے یا پیج رکھیں تو وہ اس کو سکین کر لے گا تو اس کو فلیٹ بیڈ سکینر کہتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے یہ شیٹ فیڈ سکینر میں یہ بڑے ایڈوائنس ٹائپ کا جو برابر میں آپ کو سکینر نظر آ رہا ہے یہ جو ہے نا ذرا تھوڑا کمپلیکس سکینر ہوتا ہے یہ کرتا یہ ہے کہ یہ بہت ہی ہائی کوالٹی پکچر سکینر کیلئے یوز ہوتا ہے یہ ڈرم سکینر ہوتا ہے جیسے یہ شیٹ فیڈ سکینر ہے نا تو یہ سکینرز ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے ڈرم سکینرز ان ڈرم سکینرز کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی انتہائی ہائی ریزولیوشن ایمیج یعنی پکسل بائی پکسل جو ہیں یہ انپوٹ لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس ہم موبائل سے پکچر کھینچتے ہیں تو وہ بھی دو ایک سکینر کی طرح کام کر رہی ہوتی ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کوالٹی اچھی نہیں ہوتی اس کی بعض اوقات آپ کو جو ٹیکس وغیرہ چاہیے ہوتا ہے وہ اتنا کلیر نہیں آتا کچھ کیمیریز میں سے تو سکینر جو ہوتا ہے وہ لائن بائی لائن اس کو پکچر کی طرح سکین کرتا ہے تو اس کی جو ریزولیوشن ہوتی ہے ڈاکومنٹ کی وہ زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ اچھا وزیبل ہوتا ہے اسی طرح سے جو ہمارے پاس ہائیس پوسیبل کالٹی جو سکینر لے سکتا ہے وہ ڈرم سکینر لیتا ہے تو اس کا کام ہی گرافیکل ایمیجز کو جو ہے بیٹ میپ ایمیج بنانے کیلئے ہوتا ہے اور اس کی ریزولیوشن جو ہے بہت ہائی ہوتی ہے کیونکہ یہ ڈاٹ بائی ڈاٹ پکسل بائی پکسل جو ہے ان کو کوپی کر کے کنورٹ کرتا ہے ایک اور جو شاید ہمارے سلیبس میں ذکر نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سٹونٹس کو آج کے دور کے پتا ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس ایک نئے قسم کے سکینرز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں 3D سکینرز 3D سکینرز جو ہے وہ کسی بھی اوبچیکٹ کا 3 دیمینشنل ڈیجیٹل ایمیج کریٹ کرتے ہیں اب ہمارے پاس مختلف قسم کی آگے چل کر کہ آپ پڑھیں گے آؤٹوکیٹ جو ہے نا ڈرائنگز وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں 3D ڈرائنگ کرنی پڑتی ہے اور 3D ڈرائنگز جو ہوتی ہیں وہ کمپیٹر سوفٹر کی مدد سے کسی بھی اوبچیکٹ کے جو ہے سارے ڈیمینشنل جو ہے فیگرز کو جو ہے ریپریزینٹ کرتی ہیں اور وہاں پر ایڈیٹنگ کی مدد سے بڑی زبردست کسیم کی آپ 3 دیمیشنل پکچر بنا سکتے ہیں تو یہ 3D سکینرز جو ہوتا ہے کسی بھی اوبچیکٹ کو جس کو آپ جیسے کی یہ جو یہاں پہ پیسیز رکھیں ان کو جب سکین کریں گے تو ان کا روٹیٹ کرنے والا بلکل موویبل جو ہے نا ایمیج کریٹ کر دے گا 3D کا جیسے کہ آپ نے Iron Man movie دیکھی ہوگی تو اس میں Iron Man movie کے اندر آپ دیکھیں ہوتا گیا ہے تو وہاں پر بھی اسی کسیم کے کمپیٹرز کو دکھایا ہے کہ وہ ڈیجیٹلی جو ہے وہ سکین کر سکتے اوبجیکٹس کو اور وہ جو ہے ان دیجیٹل اوبجیکٹس کی مدد سے جو ہے ان کی ڈرائنگ کر سکتے ہیں اس میں موڈیفیکیشنز کر سکتے ہیں انجن کے سارے compartments کھل کے نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو پھر اس کے بعد اسکینر کے بعد ہمارے سلیبس کے اندر جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے مائکرو فون مائکرو فون جس کو شورٹ فرم میں مائک بھی کہتے ہیں اس کا استعمال ہوتا ہے وائس ٹیٹا کو انپوٹ کرنے کے لیے جیسے کہ میں آپ کو لیکچر ایکسپلین کر رہا ہوں تو یہ کمپیوٹر کے اندر سیو ہو رہا ہے کمپیوٹر میری اس وائس کو جو کہ ایک اینالوگ سیگنل ہے اس کو کنورٹ کر رہا ہے ایک ڈیجیٹل سیگنل کے اندر تو مائک کرتا کیا ہے کہ ہمارے اینالوگ سیگنل جو ہوتے ہیں ویبز کے ان کو ریسیف کر کے ان کو ڈیجیٹل سیگنل میں کنورٹ کرتا اور پھر کمپیوٹر کے اندر اس کو سیف کر دیتا آڈیو فائل کو اب میں پھر بعد میں چل اس میں ایڈیٹنگ بھی کر سکتا ہوں مائکرو فون کا بیسیقل استعمال ایک تو آپ مختلف چیٹنگ کے دوران یا لائف کانفرنس کال کے دوران آڈیو انپٹ دینے میں یوز ہوتا ساتھ اس کا استعمال جو ہوتا ہے وہ وائس ریکوگنیشن ٹیکنالوجی کے اندر بھی کیا جاتا ہے جیسے آپ کمپیوٹر کو احکامات دے سکتے ہمارے پاس ایپل کے جو آئیفون ہے اس کے اندر یہ ہمارے پاس فیسیلیٹی ہے کہ وہ وائس جو ہے نا انپوٹ لے کر کے مختلف اپلیکیشن کو رن کر سکتا ہے آپ ڈیریکٹ اپنی کال کسی پرسن کو ملانی ہے تو آپ بول دیں تو اس کا سوفٹر آٹومیٹیکل یا آپ کی وائس کو پک کر کے وہ اپلیکیشن پلے کر دے گا یا جس کو آپ نے میسیج کر دے گا ٹھیک کال بھی ریسیو کر سکتا تو اس کے اندر یہ ٹیکنالوجی جو انٹیگریٹڈ ہے اسی طرح سے آپ اپنے کمپیوٹر کی اوپر بھی کمپیوٹر کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیریکٹ آپ اپنی وائس بولتے جائے گی اور کمپیوٹر ٹائپنگ کرتا جائے گا ٹھیک یہ لیکن یہ کہنا آسان ہوتا لیکن بعض وقت ہوتا یہ کہ اگر سراؤنڈنگ میں نوائس ہو زیادہ تو پھر کمپیوٹر بولتے کچھ ہے اور انڈرسٹینڈ کچھ کرتا ہے تو اس لیے زیادہ اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ابھی تھوڑی سی امپروومنٹ کی ضرورت ہے مایکرو جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پر سسٹم کے اندر کمپیوٹر کے بلٹ ان ہوتے جیسے بہت سی لیپ ٹاپ وقیر ہوتے ہیں وہ انٹرنل مایکرو فون کے ساتھ آویلی بلنہ ادر وائس ہم جو چاہیں تو مایکرو کو کسی بھی سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے تو جو فردر ٹائپس ہوتی مگر اتنی ریٹیل میں یہاں بتانا ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے تو بس ہمیں مایکرو فون اور اس کی مختلف جو بس ٹائپس انٹرنل اور ایک ٹرنل پتا ہونا چاہیے باقی ساؤنڈ کوالیٹی تو بھائی پھر آپ جتنا مہنگا مایکرو فون خرید لیں اتنی اچھی آپ کی ساؤنڈ کوالیٹی ہو جائے اب یہاں پر ہم نے اپنے انپوٹ ڈیوائس جو ہمارے بیسک تھے وہ سارے کے سارے ڈسکس کر لئیے انپوٹ ڈیوائس میں انہوں نے ہمیں مایکرو فون کا سکینر کا اور ساتھ ماؤس اور کی بورڈ کا حوالہ دیا تھا اب ہم چلتے اپنے آوٹپوٹ ڈیوائس کی طرح آوٹپوٹ ڈیوائس آپ کا پتہ وہ ڈیوائس ہوتے ہیں جو کمپیوٹر میں پروسس نگ کے بعد جب ڈیوزر تک سینڈ کیا جاتا ہے تو وہ اس کے لئے یوٹیلائز ہوتے تو تمام ڈیوائس جو ہیں جو کمپیوٹر کا پروسس انفرمیشن کو ڈیجیٹلی طور پہ یا کسی بھی دوسرے ذرائع کے ذریعے یوزر تک مہنچ آئیس آوٹپوٹ ڈیوائس یا تو ڈیٹا کی ہارڈ کوپی یا سوفٹ کوپی یوزر کو سینڈ کرتے ہیں اب ہارڈ کوپی ہاتھ میں موجود ہے آپ اس ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں تو یہ جو آپ کا آوٹپوٹ کہلاتا ہے ہارڈ کوپی آوٹپوٹ اسی طرح سوفٹ کوپی آوٹپوٹ ہوتا ہے جو سکرین کے اوپر آپ کو نظر آرہا رہا ہوتا ہے یہ چیز بھی پرنٹ نکلی آپ کی سکرین کے اوپر آوٹپوٹ تو یہ کہلاتا ہے آپ کا سوفٹ کوپی آوٹپوٹ کا آجاتا ہے پرنٹ کرتے ہیں تو وہ جو پورٹی بھی طور پر کئی بھی لے جائیں تو ہرڈ کوپی آوٹپوٹ ہوتا ہے اب آوٹپوٹ ڈیوائس کو ہم ایک ایک کر 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 سب سب سے پہلے جو ہمارے پاس آوٹپوٹ ڈیوائس ہے وہ ہے مونیٹر مونیٹر وہ آوٹپوٹ ڈیوائس ہے جو کے سوفٹ کوپی آوٹپوٹ دیتا ہے ورکنگ کے اعتبار سے تیکنولوجی کے اعتبار سے جو ہیں مونیٹر ہوتا رہا کی ہوتے ایک پرانے زمانے میں ہوتے تھی ان کو کہتے تھے سی آر ٹی مونیٹر اب تو وہ اتنے زیادہ نظر بھی نہیں آتے سی آر ٹی مونیٹر ساپ کے کچھ کمپیوٹر لیبز میں بھی ہوتے تو وہ پرانے ٹی وی جیسے ہوتے جو کہ کافی بلجی ہوتے سائز بہت بڑا ہوتا ان کا ٹھیک ہے نا اور وہ پاور بھی زیادہ کنزیوم کرتے تو وہ مونیٹر سی آر ٹی مونیٹر کہلاتے سی آر ٹی کا مطلب ہوتا ہے کیتھوڑ ری ٹی تو ان کے اندر جو ہے وہ جیسے آپ نے کیمیسٹری بڑھی ہوگی کیتھوڑ ری ٹیوب تو بلکل ویسے ہے ان کے اندر ایک میکنیزم ہوتا جس اس کی مدد سے وہ کلرز کو ڈسپلی کرتے آج کے دور میں جو ہم مونیٹر زیادر یوٹلائز کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ کہلاتے فلیٹ پینل ڈسپلی فلیٹ پینل ڈسپلی جو ہوتا ہے یہ بلکل چپٹا سا پتلی سی سکرین ہوتی آپ کے پاس ساتھ کوئی ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کلرز کم ڈسپلی کر سکتے دوسرا ساتھ میں پاور کنزمشن بہت زیادہ پاور پیتے ہیں اور زیادہ شارپ امیجز ڈسپلی نہیں کر سکتے زیادہ کلر سپورٹ نہیں کرتے جبکہ دوسری جانب جو ہمارے پاس فلیٹ پینل ڈسپلی ہوتے ان کی کلر سپورٹ تو ملین میں ہوتی یہ بہت زیادہ شارپ ریویٹ جو ہے امیجز آپ کو ڈسپلی کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ پاور بھی کم کنزیوم کرتے ہیں تو یہ مونیٹر جو ہوتے ہیں فلیٹ پینل مونیٹر ایفیشنسی اور آؤٹپوٹ کی قولیٹی قید پارٹ سے سی آر ٹی مونیٹر سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے آچھا سی آر ٹی مونیٹر یہ آپ اس کی میاں میں میں نے پکچر انسرٹ کری تو آپ اس کی مدد سے دیکھ سکتے کہ ہمارے پرانے دور کے داداب کے دور کے سی آر ٹی مونیٹر ہیں جبکہ فلیٹ پینل دسپلی جو ہمارے پاس اس طرح سلم اور سمارٹ مونیٹر ہوتے ہیں ایک کہ LCD اور LED LCD کا مطلب ہوتا ہے Liquid Crystal دسپلی جبکہ LED کا مطلب ہوتا ہے Light Emitting Diode ان دونوں تکنولوجی کی مدد سے آپ کا جو دسپلی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا good quality output جو کلر کے ادبار سے بات کریں مونیٹر کی تو ہمارے پاس شروعات ہی جو مونیٹر ہوتے تھے ظاہر سے بات اس وقت کلر مونیٹر نہیں ہوتے تھے تو ان مونیٹر کو monochrome منٹر کہا جاتا تھا monochrome کا مطلب ہوتا تھا کہ ایسا منٹر جو دو کلر دسپلی کر سکتا دسپلی کرنے والے جو مونو کروم منٹر ہوتے تھے جو کلر ہوتے تھے ان میں سے ایک کلر جو ہوتا تھا وہ فور گراؤنڈ کا ہوتا تھا ٹھیک ہے یعنی ایک فرنڈ اور ایک بیک گراؤنڈ کا کلر دو کلر شیٹ ہوتے جن کی مدد سے وہ ڈسپلی کرتے اس میں آپ نے نام سنا گا بلیک وائٹ مونیٹر ہوتے تھے تو بلیک وائٹ یا گرین کلر ہوتا تھا اور اس میں ایک دو ہی شیٹ ہوتے تھے تو یہ سارے مونو کروم مونیٹر سکیل آتے تھے پھر اس کے بعد تیکنولوجی تھوڑی امپروو ہوئی اور ہم نے شیٹ انکریز کر لیے تو ہمارے پاس گری سکیل مونیٹر آ گیا گری سکیل مونیٹر میں گری کے مختلف شیٹ کی مدد سے پکچر کو تھوڑا بہتر ڈسپلی کیا جاتا تھا خیر الحمدلللہ ہم نے یہ دونوں دیکھ ہی نہیں ہم نے دیریکٹ جو آج کے دور میں مونیٹر ہیں کلر مونیٹر ان کو میوٹلائز کرتے ہیں کلر مونیٹر جو ہیں ان کے اندر شروعاتی کلر مونیٹر تو کم کلر ڈسپلی کرتے تھے سکسٹین کلر 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 سپورٹ کرتے تھے اب آج کے جو ہمارے پاس LCD اور LED جو مونیٹر آتے ہیں دسپلی سکرین ہوتی ہیں ان کی تو کلر سپورٹ ملیونز میں ہوتی اسی لئے ان کا image ایسا ہوتا ہے کہ آپ large screen پہ دیکھیں تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے جو شروعاتی ہمارے پاس کلر مونیٹر تھے وہ RGB مونیٹر بھی کہلاتے تھے کیونکہ یہ تین الگ الگ signals accept کرتے تھے کلر ایک ریڈ گرین اور بلو اچھا بھائی اب مونیٹر کے بعد ہمارے پاس اگلا جو ڈیوائس ہے آؤٹپٹ وہ ہے printer printer ایک ایسا ڈیوائس ہے جو کہ hard copy یعنی آپ کا tangible output create کرتا ہے اور printers جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کسی بھی کسی جو ہمارے کمپیٹر پر ٹیکس کی یا گرافکس کی ایڈیڈنگ کی ہوتی اس کو print کرنے کا کام کرتے working technology کے اعتبار سے printers ہوتے ہیں وہ دو type کے ہو سکتے ایک ایک کہلاتے ہیں impact printers ایک کہلاتے ہیں non impact printers ایسے printers ہوتے ہیں جو بسیقلی شور مچانے والے printers بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ noise produce کرتے ہیں اور ان کی صلاحیت محدود ہوتی ہے یہ بہت زیادہ high quality graphics print نہیں کر سکتے یہ text output تو print کر سکتے ہیں acceptable quality میں لیکن graphics quality ان کی بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی تو یہ advanced graphics print کرنے میں use نہیں ہوتے یہ cheapest printers بھی ہوتے ان میں dot matrix printer impact printer کی ایک type ہے ان کے کام کرنے کا mechanism یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے سے ribbon گزر رہا ہوتا ہے اور پیچھے ان کے پاس pins ہوتی ہیں یا کوئی embossed character جو اس ribbon سے hit کرتا ہے جب اس ribbon سے hit کرتے ہیں تو ribbon paper سے جا کے ٹکرات ہے اور ہیٹنگ کی وجہ سے ایک color کا dot چھپ جاتا ہے تو اس طرح سے striking ribbon technology کی مدد سے یہ print کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے processing کے دوران working کے دوران noise generated ہوتی ہے اور ان کا output اچھی quality کا نہیں آتا اس میں impact printers میں ہم نے مختلف types پڑھی ہیں ایک ڈیزی wheel printer ایک ڈوٹ matrix printer ایک ڈائن printer تو یہ سارے ان سب کا کام کرنے کا mechanism ایک ہوتا ہے صرف تھوڑے سین کی machine technology کا فرق ہے ڈیزی wheel کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پھر ایک چھوٹا wheel تک سارے numbers وغیرہ special characters سب جو ہے wheel کے اوپر embose ہوئے ہوتے اب یہ wheel گھومتا رہتا ہے ribbon سے hit کرتا رہتا ہے اور page کے اوپر print کرتا رہتا ہے تو یہ جو ہمارے پاس setup ہوتا ہے اس طریقے سے یہ کہلاتا ہے ڈیزی wheel printer dot matrix printer میں بجائے اس کے wheel اس کے اندر pins setup ہوتا ہے اس کا بیچ میں head ہوتا ہے اور اس head کے اندر pins نکلی ہو تی ووہ pins dot create کرتی جب وہ page سے hit ہوتی ہیں تو dot matrix printer جو ہوتا ہے اس لئے dot matrix کہتے ہے کیونکہ combination of dots سے character create کرتا ہے پھر تیسرا جو ہمارے پاس printer ہوتا وہ کہلاتا line printer line printer تھوڑا سا fast ہوتا کام اس کا بھی ہی ہی مگر اس میں ہوتا ہے کہ جس دیزی wheel میں پورے wheel character imports ہوتے ہیں اس میں پوری line ہوتی اور اس line کے پر characters embose کر دیزی کے ساتھ print نکال اس کے لئے ہم use کرتے non impact printers non impact printers ہمارے پاس printers کی وہ category ہے جو advanced technology use output generate کرتی ہے اس لئے یہ noise less printers بھی کہلاتے ہیں زیادہ شوش رابہ نہیں کرتے اور کام ان کا بہت اچھا ہوتا ہے ان کی text کے ساتھ ساتھ ان کی graphics quality ہوتی وہ بھی کسیم کے color graphics print کر سکتے اور ان کا printing mechanism کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر چھوٹے چھوٹے nozzles ہوتے وہ nozzles ink کو spray کرتے اور spray کی وجہ سے جب ink printer سے print نکلتا تو اس کا page ہوتا ہے تھوڑا بہت wet ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ink ہوتی ان میں liquid use ہوتی ہے اور وہ liquid ink کا nozzles سے just like pixel جو وہ ایک color کی چھوٹی سی line اس کے اوپر spray کرتے ہیں تو اس طرح سے color shade page پر absorb ہو کے ink shade دیتی ہے تو ہمارا print نکلتا ہے وہ بہت زیادہ heavy یا بڑے size کا printer تو اس کو نکلنے میں time لگتا ہے بہت جلدی پلک چھپکتے ہی color print بہار نہیں آجاتا laser printer ہمارے پاس ایک printer ہوتا جو non impact printer ہوتا اور بہت اچھے print نکال سکتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ نکال سکتا ہے اس کا کام کرنے کا mechanism کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہم use کرتے basically ایک drum اور جو drum ہوتا ہے اس کے اوپر laser کی مدد سے ہم اس کو charge کرتے اور پھر پورڈر سور کی فارم میں پورڈر ڈنگ ہوتی جس کو toner کہا جاتا ہے جو ہمیں print کرنا ہوتا ہے جو بھی text print کرنا ہے جو بھی picture print کرنا ہوتی ہے اس کا پہلے digitally charging کی وجہ سے drum کے اوپر ایک image بن جاتا ہے یعنی یہ سمجھ سمجھ جاتی ہے اور پھر image print ہو جاتا ہے تو یہ کام بہت تیزی سے ہوتا ہے اس کے اوپر اور جب ایک دفعہ page print ہو جاتا تو drum کا charge ہوتا سارا چلا جاتا ہے اور اس کے بعد نیا اس کے اگر آپ نے کوئی نیا page کا print دینا ہے تو وہ دوبار اس اچھا اس کے بعد ہمارے پاس اگلے جو printer ہیں LCD اور LED printers اچھا آپ نے LCD اور LED screen کے بارے میں سنا تھا printer بھی ہوتے دیکھیں LCD printers جو ہوتے ہیں just like laser printers LCD LED both ان میں صرف mechanism یہ ہوتا ہے جس طرح اب آپ کو working سمجھائی laser printer کی اس میں laser ہوتی جو image embose کرتی ہے drum کے اوپر اور پھر پیج کے اوپر ink پاور سے لیکویڈ صورت میں transfer ہوتی ہے یہاں پر یہی کام جو ہوتا ہے laser کو ہٹھا کر کے اگر آپ LED light کی مدد سے وہ ہی ink کو اگر آپ image کو print کر رہے پکسل بائی پکسل تو وہ کہلاتے LED printers اور یہ printers جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اچھی quality کا high quality graphical images print کرتے ہیں تو بیسیکلی ان کا بھی mechanism جو ہے وہ بلکل laser printer کی طرح ہوتا ہے لیکن ان کی printing quality جو ہوتی ہے وہ اس کے سے زیادہ اچھی ہوتی ہے باقی ہمارے پاس cheap printers میں thermal printer آتا ہے یہ بہت آسان سا printer ہوتا ہے اور جتنے بھی مختلف grocery stores وغیرہ سے purchasing کرتے ہیں تو وہ جو چھوٹی سی ریسیپٹ اب تو ہر کوئی آپ کو store پر print کر دیتا ہے تو یہ جو ریسیپٹ ہوتی ہے آپ اس پر غور کیا کریں وہ butter پیج پر تچ ہوتی ہیں تو وہ black spot بن جاتا ہے تو وہ black spot آپ کے printing لئے use ہوتا ہے تو یہ printers جو ہوتے ہیں یہ بڑے low quality print generate کرتے ہیں اس سے ہم سفر ہماری invoice ہوتی ہے وہ print کرتے ہیں تو یہ use ہوتے ہیں اور ان کی cost بہت operating cost کام ہوتی toners میں ڈلنا نہیں ہے زیادہ زیادہ صرف ایک page لگتا ہے اور page جو ہیٹیٹ prints کی مدد سے ہمیں print دیتا رہتا ہے تو یہ کہلاتے ہیں thermal printers اچھا ایک extra آپ کو printer کے بارے جو آج کے technology ہیں وہ 3D printers 3D printers ہوتے ہی ہمارے پاس وہ printers ہوتے ہیں جو ہمارے printing quality کو totally different کر دیتے ہمارے concept کو ہم printer سے سمجھتے تھے صرف page یا book copy print کر لیکن 3D printer سے آپ objects print کر سکتے ہیں objects بنا سکتے create کر سکتے ہیں یہ printers کرتے ہی ہیں کہ مختلف special materials کو use کرتے ہیں اور اس سے آپ کوئی cake بھی print کرواتے cake extruders بھی آتے اس طرح کے layer by layer material embose کرتے ہیں ایک کے اوپر layer اور اس سے ایک object جیسے آپ جس کی 3D drawing computer کو فیڈ کرتے ہیں تو اس 3D drawing کے اوپر working کر کے اس کی print model بنا دیتے ہیں تو آج کے دور میں ہمارے پاس 3D printers کی مدد سے بہت سے objects ہیں جو کہ بنا جا رہے ہیں print کی جا رہے ہیں اور جو ہے اس کا future بہت زیادہ اور bright ہے اور اس میں مختلف technologies کی وجہ سے آپ کے پاس جو چیزیں build کرنا ہے وہ بہت آسان ہوگی یعنی کہ آپ سوچیں کہ گھر میں اگر آپ کو اپنا engine خود print کر سکیں یعنی کہ گاڑی کا engine آپ خود 3D printer کی مدد سے بنا سکیں تو کیسا امیزنگ ہوگا تو یہ 3D printers technology میں بہت rapid change آرہا ہے اور یہ جو ہیں آپ developed countries کے اندر تو بہت زیادہ استعمال ہوتے research وغیرہ میں اوکے بھائی اب یہاں ہمارے printers کا ہو گیا کام تمام ٹھیک ہے یہ emerging ہماری future technology 3D printer والی اس کے بعد ہمارے پاس next device ہیں plotters plotters printers کے بڑے بھائی ہوتے printers کی طرح کام کرتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے printer کا استعمال جو ہوتا لیکن plotters کا استعمال special انجینئرنگ ڈرائنگ بنانے کے لئے use ہوتا ہے printer سے کام کر لیتے plotter بنانے کی کا ضرور ہے کسی بھی object کی engine کی جب انجینئرنگ model بناتے تو اس میں measurement exactly وہ ہی رکھنی پڑتی ہے آپ کو انجینئرنگ موڈل بنائیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بلکل ویسا ہی print کی جائے تا کہ وہ print سب جگہ unique جائے سب جگہ ایک ہی common رہے کئی ایسا نہ ہو کہ کئی measurement میں کوئی فرق آجائے تو plotters یہ کام کرنے کی استعمال ہوتا ہیں کہ precision drying کرتے ہیں engineering drying وہ accurate بناتے اور اس میں جس طرح کہ آپ measurement رکھیں گے اس measurement کے اوپر یہ کام کریں گے ٹھیک ہے تو آپ normal printer ہوتا ہے وہ image کو page size کے پر squeeze کر کے print کر دے گا تو actual measurement dimensions کو consider نہیں کرتا تو plotters کا استعمال ہم ایسے output دینے کیلئے کرتے ہیں جس ہم exact قسم کی جو بھی dimensions mention کریں اس پر printing کروا سکیں اب اس types کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ کو working اور چیزیں سمجھ میں آجائے جیسے مثال کے طور پر plotters ہمارے پاس دو types پین plotters اور electrostatic plotters پین plotters جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے آپ کے سامنے ایک machine رکھی ہے تو یہ machine جو وہ بیسے تو یہاں پہ circles بنا رہی ہے لیکن آپ اس کو program کر کے کسی بھی کسی بھی large scale sheet کے اوپر artistic لائنگ کروا سکتے ہیں engineering لائنگ کروا سکتے ہیں جیسے آپ اس کو measurement sent کریں گے ویسے ہی اس measurement کی اوپر یہ print کرے گی تو یہ آپ کا کہلاتا ہے pen plotters کیونکہ اس میں دیکھیں pen لگا ہے pen plotters کی بھی دو types ہوتی ہیں ایک کہلاتے drum اور ایک flat bed plotters اب یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے اس میں آپ جیسے اوپر دیکھ سکتے ہیں pen بھی لگا ہے اور جو printing بیڈ ہے وہ بھی فلیٹ ہے تو یہ کہلاتا ہے flat bed plotters flat bed plotters میں engineering drying کا size اتنا fix ہوتا جتنا زیادہ drum اس bed کا size ہوتا تو اس میں سائز مت matter نہیں کرتا drum potters جو کہ وہ drum ہوتا ہے اب جتنا زیادہ آپ page کی length increase کرنا جائے increase کر دیں تو یہ جو ہوتا ہے آپ پاس single axis کے اوپر یہ پیچ پین لگا ہے یہ گھومتا رہتا ہے اور آپ کے drying کمپلیٹ کرتا رہتا جیسے آپ اس کو دیں گے output یہ جیسے ہی output print کرے گا اور جتنا لمبا آپ پیج کے size matter نہیں کرتا جتنا بڑا page ہوگا اتنی بڑی ڈرائنگ بنا دے گا اچھا تو زیادہ تر ان کا استعمال جو ہوتا ہے جیسے کہ سیسمک ایکٹیویٹی جو زمین ہلنے کی ایکٹیویٹی جو زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کی موویمنٹ ہوتی ہے تو جہاں سیسمک سینسر بغیرہ لگی ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ drum plotters ہوتے ہیں اور جیسے ہی ان کو کوئی anomalie نظر آتی ہے continuously print کر رہے ہوتے ہیں بھائیس فقط activity جو کہ images وغیرہ کو بہت تیزی سے draw کر سکتے تو گویا اس میں پین استعمال نہیں ہوتا electrostatic plotter میں کام یہ بھی وہی کرتے بس یہ without pen یہ just like a laser printer جو ہوتا ہے ان کے اندر electrically print کرتے ہیں تو یہ ذرا fast plotters ہوتے ہیں آچھا بھائی اب last ہمارے پاس output devices میں جو آ رہا ہے computer speaker speaker آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسا device جو کہ audio signals کو output کرتا ہے computer digital processing کرتا ہے computer digital signals کو audio ہوتے ہیں تو اس کا output کیلئے ہمیں speakers چاہیے ہوتے ہیں تو digital data کو آپ output جو ہے analog output sounds کے اندر convert کر دیتے ہیں تو speaker بھی ہمارے جو ہے وہ ایک طرح کہ peripheral devices ہیں جو کہ computer سے externally connect کیے جا سکتے ہیں کچھ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں basic laptop وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے اندر کچھ یعنی onboard speakers بھی ہوتے اور ساتھ اس میں ایک board بھی دی بھی ہوتی ہے جس کے ذریعہ آپ sound card سے کوئی external speaker کو بھی attach کر سکتے تو کام سارے speakers کا بیسکل یہ ہوتا ہے کہ جو audio آپ کے پاس جو signal ہوتا آудиو کا اس کو convert کر کے audio signals کے اندر آپ کو send کرتے ہیں تو یہاں اختتام ہوگی ہمارے تمام تر output devices کا جو reduce levels میں mention ہے اب اس کے بعد چلتے ہمارا next جو topic ہے components of a computer تو اب ہم نے پڑھے سارے hardware features ہی سارے computer components ہی کہلاتے ہیں اب تک ہم نے components میں input devices اور output devices کا ذکر کر لیا اب بچا وہ حصہ جو processing کے لیے use ہوتا تو گویا جن کا تعلق computer کی processing سے ہوتا جن کو processing unit کہتے ہیں وہ اب ہم آگے چل discuss کریں گے اس حصے کے لیے single word system cabinet use ہوتا ہے جیسے آپ کا normal computer ہوتا ہے تو اس میں ہمارے موں سے CPU نکلتا ہے بڑا سا ڈببہ ہوتا ہے لیکن اس لیے بہتر word system cabinet کیونکہ system cabinet بہت سائی چیز ہوتی CPU صرف ہمارے desktop computer کے اندر چھوٹی چپ ہوتی جس کو CPU کہتے وہ بھی motherboard کے اندر تو بہتر ہوتا اس کو system cabinet کے اندر یہ ساری چیز نے processing unit کی ہماری micropro processor chip cache memory registers system clock اور باقی دوسرے ہمارے storage devices اور primary memory سب کے سب وہاں موجود ہوتی ہے تو ہم ان تمام devices کو اگر block diagram کی مدد سے explain کرنا چاہے تو کچھ اس طرح سے show کر سکتے کہ ہمارے بلوک diagram ہے جس کے اندر ہمارے پاس input devices ہیں ٹھیک ہے اور input devices کے بعد بیچ میں system cabinet ہے اس کے اندر ہمارے پاس central processing unit کا ہے دوسرے ہمارے پاس primary memory اور secondary memory ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہاں نیچے ایک heading اور آپ ضرور ڈال دیجئے کہ یہ پورے تینوں components جو ہوتے ہیں وہ motherboard پر attach ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ آپ ایک block بنا دیں جس کے اندر output devices mention کر دیں تو یہ آپ کی block diagram ہو گئی جس میں آپ کے computer components ہیں وہ visually display ہو رہا ہے input devices کا ہم تذکرہ اوپر کر چکے ہیں تو ہم دوبارہ اس کو repeat نہیں کرتے ہم direct چلتے ہیں central processing unit کی طرف cpu جسے ہم کہتے تو میں نے شروع میں سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ computer hardware پڑھ رہے ہے اور ہمارے پاس computer ہوتا personal computer جس micro computer بھی کہتے تو micro computers ہوں super computers ہوں جو سب سے expensive ہوتے ہیں mini ya main frame computer hardware جو ہوتے theoretically وہ same رہتے ایک circuit story complex ہو جائے لیکن theoretically کام ان کا same رہے گا بالکل اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں central processing unit کی تو جو ہمارے personal computers ہیں یا micro computers ہیں ان کا central processing unit ہوتا ہے وہ تو ایک چھوٹی سی chip میں آجاتا ہے جس کو micro processor بھی کہتے ہیں تو micro processor جو سی پیو کا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن جو ہمارے پاس main frame mini اور super computers ہوتے ہیں ان میں یہ central processing unit صرف ایک chip پر نہیں ہوتا بلکہ یہ بہت بڑا unit ہوتا ہے سمجھ لیں کہ آپ کے پاس بہت بڑا cabinet ہوتا ہے جس کے اندر مختلف electronic circuits ہوتے کام کا طریقہ بلکل یہ ہی رہتا ہے لیکن یہ ہے بس چونکہ وہ computer advanced data handling کے لئے بنایا تو لہٰذا اس کا microprocessor complex ہوتا ہے اسی لئے اس کا size بھی بڑا ہوتا ہے ٹھیک تو جو ہم components یہاں پڑھ رہے ہیں یہ components computer کسی بھی classification کا ہو ان سب کے لئے جو ہیں components basically ایسے ہی رہیں ٹھیک ہے اچھا تو جب ہم central processing unit کی بات کرتے ہیں تو central processing unit کے اندر ہمارے پاس جو پہلے ایسا ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں arithmetic logic unit جس کو short form ALU بھی کہا جاتا ہے ALU arithmetic logic unit یہ وہ حصہ ہوتا ہے جس کا کام mathematical calculations سرکیٹ ہوتا ہے وہ کرتا ہے اسی طریقے سے کمپیوٹر کی CPU کا ایک حصہ جس کو clock کہتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے electrical pulses generate کرنا جتنا تیز یہ حصہ electrical pulses generate کرے گا اتنا زیادہ تیز computer کی processing ہوگی تو clock جو ہوتی ہے وہ computer کی speed کو show کرتی ہے تو ہم speed کو measure unit میں کرتے ہیں وہ megahertz اور gigahertz ہوتے اور جتنے زیادہ کسی بھی computer کی clock speed زیادہ ہوگی تو سمجھ اس کی processing speed بھی اتنی زیادہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس دو تنہ کی memory ہوتی ہے جو کہ CPU کے اندر ان build ہوتی ہے ایک کہلاتے registers اور ایک کہلاتے cache یہ دونوں ہمارے پاس temporary memory ہوتی ہے اور اس کا کام جو ہوتا ہے وہ data کو process ہو رہا ہوتا ہے اس کو temporary طور پہ held کر نا ہوتا ہے جسے کہ آپ بہت بڑی expression یا equation دی جائے solve کرنے کے لئے تو ایک حصے ہوتوں میں solve کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک حصے کو solve کریں گے تو یہ registers اور cache primary طور پہ اسی کام کیلئے use ہوتے ہیں اور ان کو CPU پہ بنانے سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ computer کو اپنی RAM تک نہیں access کرنا پڑتا RAM جو ہوتی ہے وہ تو motherboard پہ distance پہ allocated ہوتی ہے تو وہاں سے جتنا زیادہ distance ہوگا تو ظاہر سی بات ہے memory تک data کو save کرنا لانا لے جانا اس میں timing زیادہ delay آئیں گے تو اسی لئے یہ جو memory ہوتی ہے بہت fast memory ہوتی اور یہ processor کے بلکل اندر موجود ہوتی ہے cache جو ہوتی وہ cache processor کے اندر بھی ہو سکتی اور cache processor کے باہر بھی ہو سکتی ہے تو اگر cache جو processor کے ساتھ in build ہوتی اس کو internal cache کہتے ہیں اور جو out bond ہوتی ہے یعنی جو motherboard کے اوپر ہوتی اس کو external cache کہتے ہیں تو processor کی speed پر یعنی system کی پور overall computer system کی جو ہوتی ہیں بہت سے variables matter کرتے ہیں overall computer کی speed کے لیے آسی یہاں ہمارے CPU کے components ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو unit ہے storage devices storage devices وہ devices ہوتے ہیں جو کہ computer میں data save کرنے کا کام کرتے ہیں جب CPU processing کر رہا ہوتا ہے تو دورانے processing بھی ہم نے دیکھا کہ cache registers type کی ہمیں پاس primary memories ہوتی ہیں جن پر temporary data hold ہوتا ہے تو memories کو ہم basically computer کے اندر جو storage ہے جہاں data save ہے اس کو دو حصوں میں classify کرتے technology کے اعتبار سے ایک کلاتی primary memory اور secondary memory secondary memory جو ہوتی ہے وہ fix memory ہوتی ہے یعنی کہ آپ کی power off ہو جائے computer کی تب بھی data آپ secondary memory میں save کر دیا ہے تو پھر وہ data وہ retain رہے گا وہ delete نہیں ہوگا جب primary memory جو ہوتی ہے basically ان میں سے زیادہ primary memory chips جوتی ہیں وہ data lost کر جاتی ہیں تو جب وہ آپ کی power پھر آپ کو دوبار سے کام کرنا پڑے گا یا وہ سے جہاں آپ نے چھوڑ آتا تو secondary memory جوتی ہے data light ہو یا نہ ہو power نہ hold کرتی ہے retain کرتی ہے جب primary memory dependent ہوتی ہے power کے اوپر اگر primary memory کی بات کریں تو primary memory basically دو types ہوتی ہیں ایک ریم اور روم دونوں کی دونوں primary memory ہوتی ہیں ریم کی full form ہوتی ہے random access memory جبکہ روم جو ہوتا ہے وہ کہلاتی read only memory تو آگے ہم اس کے بارے میں بھی discuss کریں گے اور ان کی دونوں کی types کے میکرو پروسیسر سے لے کر آپ کی جو ہے گرافکس کارڈ ساؤن کارڈ یہ سارے سارے جو ہیں آپ کی اس ہی ایک الیکٹرونک بورٹ کے اوپر انٹیگریٹ ہوتے سارے کمپیٹر کی پروسیسنگ اس بورٹ کے اوپر کنٹرول کی جاری ہوتی ہے جیسے یہ آپ کے سامنے لیپ ایک جگہ پہ انٹیگریٹ کرتا ہے اس لئے اس کو ہم مدربورٹ کا نام دیتے ہیں اچھا بھئی اب ہمارا آج کا لاس ٹاپک جو ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں اور یہ ہے پرائیمری میموری کا باقی سیکنڈری میموری کے آپ کو نیکس لیکچر میں ایکس پرائیمری دیں گے تو پرائیمری میموری بیسیکلی ہم نے بتایا دو ٹائپس کی ہوتی ایک ریم اور ایک روم ریم کا مطلب ہوتا ہے رینڈم ایکس میموری اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میموری جیب ہے اس میں رینڈم رینڈم لی ڈیٹا کو ودا اینی سیکوینس ایکس کر کر سکتے میموری لوکیشن سے اس لیے اس کو رینڈم ایکس کا جاتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کے پاس ایک کیبنیٹ ہے اس میں آپ کے پاس کپڑے رکھے مختلف جگہوں پر تو آپ کوئی ضروری نہیں کہ پہلے جو پر رکھا پہلے اس کو ہی میموری بھی کام کے اعتبار سے دو حصوں میں یا مطلب دو ٹائپ کے اندر کلاسی فائی کی جاتی ہے ریم چپ کوئی شی بھی ہو اس میں اگر پاور آف ہوتی ہے تو دیٹا جو ہوتا ہے وہ بسی لوسٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس کی quality جس کو ہم والیٹائل نیچر بھی کہتے ہیں یعنی والیٹائل کا مطلب ہوتا ہے کہ data is lost when the power goes off random access memory کی جو دو ٹائپ ہیں ایک کہلاتی ہے static ram اور ایک dynamic ram static ram جو ہوتی ہے وہ fast memory ہوتی ہے کیونکہ اس میں جو ہے memory اتنی زیادہ refresh نہیں ہوتی جب dynamic جو آپ کی cache memory ہوتی ہے وہ static ram chip ہوتی ہے جو data کو fast access provide کرتی ہے جب dynamic ram جو ہوتی ہے وہ اسے تھوڑی سی slow ہوتی کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس basically capacitors use ہوتے static ram جو ہوتی وہ transistors کی مدد سے بنائی جاتی ہے اور static ram جو ہوتی ہے اس کی chip کافی costly ہوتی ہے dynamic ram کی chip تھوڑی سستی ہوتی ہے اس لئے ہمارے پاس static ram جو cache ہوتی ہے وہ بہت ہوتی تو dynamic ram جو ہوتی ہے وہ itself اس کی technology کے ادبار سے اس کی مختلف types ہوتی ہیں basically five types کی dynamic ram ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں جو normal dynamic ram جو ہم use کرتے ہیں جو بار بار refresh cycle ہوتی ہے جس کے اندر تو اس کو Asynchronous dynamic ram بھی کہتے اس کے اندر کمپیوٹر کا circuit ہوتا جو کے memory کے جو حصے کو manage کر رہا ہوتا ہے Synchronous ram جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی specialized ram ہوتی ہے جس کے اندر جو memory speed ہوتی ہے وہ cpu clock speed کے ساتھ synchronize ہوتی ہے اس لئے اس کو synchronous dynamic ram بھی کہا جاتا ہے تو جتنی زیادہ cpu کی speed ہوگی تو اتنی زیادہ cpu کی speed جتنی زیادہ ہوتی 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 ہماری اس ram کی data access speed بھی اتنی ہوتی ہے اس طریقے سے ہمارے پاس ایک ram ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں double data rate static dynamic ram اس memory کی data speed جو آتی access کی سپیڈ سپیڈ سے بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم ddr ram use کرتے ہیں در ram مختلف ہمارے پاس generations ہیں ddr 1 ddr 2 3 ddr 4 تک available ہے تو اس کا transfer rate اور access rate بہت زیادہ ہوتا ہے یہ double data rate اس لئے کہتے ہیں کیونکہ clock cycle ہوتی اس دونوں peak زیادہ ہوتی ہے اس طریقے سے ہمارے پاس ایک جو type ہوتی ہے اس کو ram bus dynamic ram b کہتے ہیں تو ram bus dynamic ram b بہت fast access رکھتی ہے لیکن cpu memory bus narrow bit bus width زیادہ نہیں ہوتی تو یہ کم bus width کے اوپر data fast transfer کر سکتی ہے 8 9 bits width آخری ہمارے پاس جو chip ہے وہ cache ram کی ہوتی ہے یہ special جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے پاس cache memory use ہوتی ہے تو actually ہمارے پاس static dynamic ram ہوتی ہے اس کو cache ram بھی کہتے ہیں cache dynamic ram ہوتی اس کے اندر main dynamic ram memory ہوتی ہے اس کے لئے بفر کے طور پہ کام کرتی ہے جیسے آپ کی main dynamic ram ہے اس کا ایک حصہ ہے جو static memory کی طرح کام کرے گا یعنی کہ data in and out access ہو رہا ہے اس کو hold کرنے کے لئے کنٹرول کرنے کے لئے ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ static technology پہ کام کر رہے باقی پوری ایک اور concept جو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس ہم کہتے ram modules ram modules کیا ہوتے آپ نے sim اور dim کا نام سنا ہوگا sim کہتے single inline memory module dim dual inline memory module ایک تو آپ نے ram technology کے اعتبار سے types پڑھیں static technology کا نام dynamic technology کا نام اور اس کے حساب سے ہم نے types پڑھ لیں اب یہ modules کیا ہوتے ہیں کہ اس technology کی مدد سے ram کی chips بنتی ہیں ان chips کا structure کیسا ہوگا کہ وہ کس طرح سے ایک circuit کے اوپر جوڑی جائیں گی ایک circuit کے اوپر چپ کس design میں connect ہوتی اس کو modules کہتے تو پرانے زمانے جو ہمارے پاس ram chips ہوا کرتی تھی starting initial ages کی تو ram جو ہوتی تھی صرف ایک circuit کے site کے اوپر ram chips لگی ہوتی تھی دوسری site blank ہوتی تھی تو ان کو single inline memory modules کہتے تھے آج کی اگر آپ ram chip دیکھیں تو اس میں دونوں site کے اوپر RAM chips لگی بھی ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے ان کے ان در speed بھی زیادہ ہوتی اور storage capacity بھی زیادہ ہوتی ہے تو ان کو DIM کہتے ہیں تو DIM اور SIM میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس old پرانی RAM chips ہوتی تھی اس میں صرف RAM circuit کے اوپر ایک site کے اوپر chips integrate کیا جاتا تھا اور دوسری site blank ہوتی تھی جب DIM کے اندر دونوں site کے اوپر RAM chips circuit integrate ہوتے ہیں اب وہ chip جو ہوتی ہے بھلے سے آپ کی static technology کی ہو یا dynamic technology کی تو اگر RAM circuit کے اوپر دونوں site پہ attach ہے تو DIM کہلائے گی تو DIM جو ہوتی ہے زیادی بات ہے اس کی capacity اب دونوں site پہ RAM chips ہیں تو اس کی capacity زیادہ ہوتی ہے اس pin connectors بھی زیادہ ہوتے اور وہ زیادہ data transfer support کر سکتی ہے جبکہ sim ہوتی وہ slow ہوتی ہے اور وہ cheaply بنائی جا سکتی ہے اور اس data transfer جو ہوتا ہے اتنا زیادہ fast نہیں ہوتا دوسری طرف ہمارے پاس جو دوسری type ہے primary memory کیوں سے ہم کہتے ہیں ROM ROM کا مطلب ہوتا read only memory اب ہے یہ primary chip مزی بات اور ہم primary chips میں آپ کا سکھایا کہ وہ chips ہوتی ہیں جس میں power off ہوتی ہے electrically تو اس data جو ہوتا ہے وہ سارا lost ہو جاتا ہے لیکن ROM جو chip ہوتی ہے یہ وہ primary chip ہوتی ہے جو کہ اس کے خلاف کام کرتی ہے یعنی power off ہونے باوجود بھی data wash off نہیں ہوتا تو یہ اپنا data retain کرتی ہے اس کے بیچے وجہ ہوتی ہے کیونکہ جب ہم کمپیوٹر کو open کرتے ہیں تو کمپیوٹر سب سے پہلے اپنے start نہیں ہو جاتا آپ operating system بلکہ سب سے پہلے کمپیوٹر کا hardware اپنے آپ کو check کرتا ہے اس کے پہلے آپ کی ROM chip ہوتی ہے اس کی اندر specialized programs ہوتے جس hardware کو check کرتے اس checking کو post test کہتے pre operating system test تو کمپیوٹر کی booting کے وقت یہ post test ہوتے آپ کی ROM chip کے program چیک کرتے کمپیوٹر چلنے کے قابل ہے کے نہیں کوئی لنگڑا لولا تو نہیں ہو ہو آگا کئی mouse keyboard آپ نے disconnect کی آگا ہو تو Error message دے دے گا کہ no input device found یہ ساری checking کرتا ہے تو یہ کام روم chip کے وجہ سے ہوتا ہے اس کے اندر یہ سارے programming save ہوتی ہیں اور ROM chips کمپیوٹر میں نہیں ہوتی ہیں Chips ہمارے پاس مختلف electronic gadgets جو ہم use کرتے ہیں microwave woven washing machine وغیرہ سب کے اندر یہ chips ہوتی ہیں جن کے اندر کچھ certain programs اس machine کی functionality کے لئے save کی جاتے ہیں تو وہ ساری بھی ہمارے پاس ROM chips کی مثال ہوتی ہیں اب ROM chips اپنی technology کے اعتبار سے کچھ category میں باتی جاتی ہے جس میں ہمارے پاس تین بنیادی category ہیں چار بنیادی category ہوتی رام chips یہ رام chips ہوتی تھی اس کو آپ سف single time program کر کے کسی hardware کے ساتھ integrate کر دیں تو یہ رام chips ہوتی تھی پھر ہمارے دماغ میں ہے کیوں بنا جس کو program بھی کر سکیں اور ایک سے زیادہ دفعہ اس کو modify بھی کیا جا سکے جنہی اگر کوئی بندہ رام chip لیتا ہے اور اس کو modify کرنا چاہتا تو ہمارے پاس programmable اور erisible programmable memories کی types generated ہوئی تو اگر mask ROM chip ایک دفعہ اور modify کرنے کی facility جو بھی آپ نے تھے وہ one time modification اس میں allow ہوتی تھی اس کے بعد وہ chip آپ دوبارہ modify نہیں کر سکتے تھے ورنہ وہ خراب ہو جائے گی تو پھر ہم نے سوچا کہ اگر ایسا ہو کہ ہم اپنے hardware پر بار بار یہ تو نہیں کریں گے چپ اگر نئی چپ لگائے تو اگر ہماری ایک سے زیادہ دفعہ modify کی جا سکے اور اس کے contents کو remove کر کے کوئی نیا اس پھر install کیا سکے تو پھر ہم نے پہلے بنائی irisible programmable read only memory جو کے ultra violet light کی مدد سے اس کے contents wash off کر اس کو دوبارہ سے reprogram کیا جا سکتا تھا اور پھر آگے چل کر جو چوتی ہماری category آئی وہ زیادہ efficient تھی کیونکہ اس میں ہمیں کسی الگ سے device کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ultra violet erase والے ہم direct اس کو electrically ہی چپ کو erase کر سکتے تھے یعنی system پہ رہتے ہوئی ہی اس چپ کو erase کر سکتے تھے آخری والی جو ہم نے پڑھ یہ electrically erase able read only memory اس ہمارے پاس ایک special memory device use کرتے ہم secondary memory کے طور پر اس کو use کرتے ہیں اور وہ کہلاتی ہماری flash memory تو جو usb device use کرتے ہم usb کہتے تو اصل میں ہماری usb flash memory ہوتی اس کے اندر چپ لگی بھی ہوتی ہے یہ ہماری rom chip کی ایک type ہے اور اس کے اندر جو sectors ہوتے بس وہ بڑے ہوتے ہیں تو یہ flash memory ہوتی ہے ہماری یہ ایک طرح کی rom chip کی ہوتی ہے اور اس کے اندر جیسے اس میں contents کو ہم بار بار erase کر سکتے رام chip کے تو ہم نے وہ ہی technology کو یہ پر small scale کے اوپر integrate کر کے utilize کی ہے اور اس کی مدد سے ہمارے پاس ایک بڑی fast secondary memory جو ہے وہ create ہوتی ہے تو یہاں آج lecture ہمارا second chapter ہوگی ہم نے جتنے بھی ہمارے reduced levels میں topic تھے وہ تو سب ہم نے discuss کر لئے لیکن پھر بھی آپ secondary storage devices ان کی بھی کچھ types کے بارے میں انشاءاللہ اگلے lecture میں discuss کریں گے کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ objectives آجائیں ٹھیک ہے میں امید یہ lecture آپ کے لئے helpful ہوگا لئے ڈیو